امید کرتا ہوں گے آپ بلکل ہے وہ اپی ایسے ہوں سب سے پہلے چیز جو ہمارے مائنڈ میں آنے چلی ہے کہ سیٹ کیا پہلے چیز ہے سب سے پہلے اس کو دیکھ کے آپ کے مائنڈ میں اس کے بارے میں قویسٹن آنے چلی ہے جب آپ کے مائنڈ میں قویسٹن آئے گا تو اس سے آپ لنگ کریں اس سے آپ سیکھیں تو ہمارے ذیب پہ تیرا قویسٹ کیا ہے کہ سیٹ جائے اور یہ آنہ جائے ہے اس کو دیکھنے machری cherآے گا پہلے گا اس جائے کہ ہم جائے اس سے پہلے کرسکتے ہیں یہ من پہلے گر بہر possار ہیں and distinct objects is called set J a collection of that defined and distinct object is called set اس میں دوڑا چیزیں جو ہیں آپ کو اس ڈیپلیشن میں سیکھنے والے ہیں اور اگر کوئی بھی set پتہ لگانا ہو کہ set ہے یا نہیں تو اس کے لئے دو چیزیں کو آپ مدد رضے رکھیں اور وہ دو چیزیں کو اس کی آپ کو ڈیپلیشن میں بتا دے گئے ہیں نمبر مارک ویل ڈیپلیشن واضح ہو جائے ہیں اس سے پہلے آپ collection کا مطلب ہے collection کہتے ہیں اجتماع 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 یا اس کو ہی کٹ دے سکتے ہیں کسی چیز کا ہی کٹ ہو نہیں اور جو set کے لئے میں نے پیچھے ڈیپلیشن میں بتا دیا کہ دو چیزیں اگر وہ کسی بھی set پہ تو وہ set ہوتا ہے اگر بائی وہ set ہے نہیں ہوتا نمبر اے وہ واضح ہو جائے ہیں ٹھیک ہے نمبر ٹو جے ڈسٹینٹ ہوتے ہیں مختلیشن نمبر واہ واضح ہو نمبر ٹو مختلیشن اب اس کو میں اس کو میں مختلیشن میں کنوں تو وہ دیفنیشن کیا بنید الثریخ کیا بنید الثریف واضح واضح اور مختلف اشیاء کے اجتماع کو سیٹ کہتے ہیں واضح اور مختلف اشیاء کے اجتماع کو سیٹ کہتے ہیں تو ساتھ سے پہلا کام ہے آپ کو آپ نے اس ریفنیشن کو اچھی طرح سے سمجھنے اور سمجھنے کے بعد اس کو آپ نے یاد کر دینا ہے اور یاد کرنے کے ساتھ سے آپ نے دو چیزوں کا دیان دی رکھتا ہے جب بھی آپ کو کسی کے سیٹ دیئے جائے اور وہ کہے کہ ان میں سے بچانے کے سیٹ کونسا ہے ایڈنٹی فائی گئے سیٹ کونسا ہے تو سیٹ ہونے کے لیے دو چیزیں آپ نے مائن میں رکھ لیا ہے کہ وہ جو سیٹ بنا رہی ہیں چیزیں وہ واضح ہے اگر واضح ہے تو اس کے ساتھ مطلق ہیں دسکنٹ ہیں اگر یہ دو چیزیں کسی بھی جگہ پہ مینے جائیں کٹھی ہو جائیں تو ہاں کوئی ایس کو گئر دیں کہ وہ سیٹ ہے اب اس کو ہم مزید ڈسکرائی برنے کے لیے مزید اس کو دبرنے کے لیے مزید اس کو سمجھنے کے لیے ڈیفرنٹ ایجزمپلز کا سہا جاتے ہیں ڈیفرنٹ ایجزمپلز ہم دیکھتے ہیں فار ایجزمپل ہم کاؤٹنگ پڑھتے ہیں کاؤٹنگ ہم نے شروع سے سٹارٹ کیا ہے فار ایجزمپلز ہم دیکھتے ہیں اسی طرح ہم چند تنا طرح ہمانجھنے کے لیے اب یہ اندائس میں نے ایک بھائی ہے اس کو جاتے ہیں اور اس کو ہم کلتے ہیں سٹارٹ ن Θیو جیززمپلز سٹارٹ ن متٹری اب یہاں پہ ایک اور چیز جب آپ سیٹ کو دینور کرتے ہیں تو انگلیش کی کپٹل لیٹرز یوز کرتے ہیں کون سی لیٹرز یوز کرتے ہیں کپٹل لیٹرز اگر یہاں میں میں سمال اے میں اس کو دیکھ دوں گا تو یہ سیٹ نہیں ہوگا اس کے لیے ہمیشہ کپٹل لیٹرز یوز کریں گے اب میں رکھائی کپٹ کریں گے 1, 2, 3, 4, so up یہ کہاں دیس اٹھا کپٹل لیٹرز یوز کریں گے اگر یہاں میں ہم دیکھیں 1 اس کی ایک اپنی تہچان ہے یہ باغ ہے 1 کی اپنی اپنی ایدنٹی ہے، اپنی اپنی شنا ہاتھ ہے 2 2 کی اپنی اپنی اے ڈنٹی ہے ہم کہتے ہیں کہ دو ٹیلون، ایک کائٹ، تین بارس، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ان کی اپنی اے کے ایڈنٹی ہے تو یہ نیا ہوگے؟ واضح ہوگے دوسرے نمبر پر distinct مطلیف کیا یہ مطلیف ہے؟ one اے کی دفع ہے، ریپیٹ نہیں ہوا distinct کا یہ ہی مطلیف ہے کہ کوئی بھی ایلیمیٹ جو ہے کوئی ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے اب اس اگزیمپل میں دو سے تین نئی چیزیں ہی ملے گی اور وہ دو سے تین چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر اے set کو بلوڈ کرنے کے لیے all these capital letters انگلیش کے جو alphabets ہوتے ہیں وہ capital letters ہمیں use کرتے ہیں to denote us ہے وہی use capital letters یہ ساتھ سے پہتے چیز دوسری چیز کہ جن object سے ملکے ایک set بنتا ہے ان objects جن object سے ملکے ایک set تشکیز پہتے ہیں اسی طرح 3 is an set and set set of nature numbers جن دوسری چیز اگر ہم set کے اندر alphabets کو use کرنا چاہیں ملکے میں نے ملکتایا کہ set کو denote کرنے کیلئے ہم capital letters use کرتے ہیں اور set کے اندر اگر ہم یہ کئی پہ ضرورت پاتے کہ ہم نے alphabets نکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ سکتے ہیں سکتا ہم دوسری چیز ہم ملکتا ہے سکتا ہم سکتا ہے ٹھیک ہو گیا جب ہم فارغ لیٹر ایک نام ہے علی اب علی میں جو لیٹرز آئے ان لیٹرز کا ایک سیٹ بنانا ہوں اور میں اس کو کیا لکھنگا اے 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 ای اب سیٹر کے اندر جو ایلیمٹ آپ نے ایلفابیٹس یوز کرنے ہیں وہ یہ شاید کون سے رچے ہیں یہ سمال لیٹر میں اس میں کپیٹر لیٹر سے نہیں ہوں اور اس کو اگر میں نے سیٹ بناتا ہوں جس طرح یہ سیٹ آپ لیٹر لیٹر کو ہم نے کس سے ڈلوٹ کیا اور اے 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 ایلیمٹس اس کو میں اے ایلیمٹس اس کو کہنے میں زی زی ایک سیٹ ہے جس میں علی ایک نام ہے اور اس نام کے ایلفابیٹس شامل ہیں اب تیسری چیز کی طرف آجت ہیں یہاں سے اور اس ایلیمٹس سے تیسری چیز میں بھی جانتے ہیں سیٹ کو ہم لکھتے بعد ایک ایلیٹ کو دوسرے ایلیٹ سے ڈیفرنٹ شو کر دیکھتے ہیں اگر یہ کاما سو نہ ہو ان کاما سو نے ریموو گا تو یہ مانجھے گا 1 2 3 یہ 123 مانجھے گا اور اس کے ساتھ نیکس ایلیٹ میں لکھتے ہیں تو یہ 1234 مانجھے گا 1234 اب ان کی ایڈنٹیز کس طرح سے ہیں یہ واق ہے یہ 2 ہے یہ 3 ہے یہ 4 ہے یہ ایڈنٹیز اس طرح سے بنی کہ یہ جو کامباز ہے ان کامباز میں کیا لیا ان ایلیمٹس کو ایک دوسرے سے سیپررٹ کر دیا ایک دوسرے سے ازیادہ کر دیا ٹھیک ہے تو ہم ایک ایلیمٹس کو دوسرے ایلیمٹس سے ڈیفرنٹ شو کرنے کے لیے کیا لیوز کرتے ہیں کامباز سیپرٹ شو کرنے کے لیے کیا لیوز کرتے ہیں کامباز اور جب ایلیمٹس کو سیپررٹ کر کے کامباز کو یوز کر کے سیپرٹ گیا جاتا ہے اور اس کو انکروز کیا جاتا ہے کرنی بریکٹس میں تو یہ کیا بات لاتا ہے سیٹ اور یہ سیٹ کی کون سی فارم ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیبولر فارم کون سی فارم ہوتی ہے ٹیبولر فارم ہاں تو ویسے تو بسیکلی کوئی سیٹ ہو اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے تین میکٹر آپ کو بوز کرتے ہیں تو دسکرائب اور سیٹ ویسے تو ہی سیٹ دیگر نمبر نمبر تیبولر فارم نمبر دیگر 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 نمبر دیگر سیٹ دیگر فارم فیلحال ہمیں ایکی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بارے مزید ہم ڈسکس کریں گے نیکس لیکچر میں فیلحال ٹیبولر فارم کیونکہ ٹیبولر فارم آگے جو ایک سیز آئیے اس میں ٹیبولر فارم میں ڈفرنٹ پسن دیئے کے لئے جو آپ میں سال کرنے اب ایک چیز رہ گئی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 1 is an element of natural number or set element 2 is an element of natural number or set m 3 is an element of natural number or set m اب اس کو ہم mathematically اس طرح سے لکھیں کہ اس کے لئے دو سائنز ہیں جو آپ نے یہا بھی کرنے ہیں ان کی آپ یہ جان بھی کرنی ہیں اور ان کے آپ پڑھنا آج کہ اس کو پڑھتے کس طرح سے نمبر ایک یہ سائن ہے یا سی طرح یہ کر پڑھ آج اور اس کر پڑھ ایک لائن پڑھ آج اس سیمبل کو پڑھتے ہیں کہ اس سائن کو اس نمبر کو ہم کیا کرتے ہیں is an element of is belongs to یہ one یہ two ان دونوں سے آپ نے ایک پکا آپ نے یاد کرنا ہے دوسرا اگر اسی سائن کے اوپر ایک cross line داری ہے پہلے کیا تھا is an element جس طرح یہ ہوتا ہے اور اگر اس نے ایک لائن کھا دی جائے تو یہ کیا بانگیا is not equal تو equal اور is not equal میں ڈیفرنس کیا ہے equal میں دو سیدھی لائن جبکہ ان پر ایک cross line کا ڈراغ آ دی جائے equal کے سائن پر ایک cross cross line کا ڈراغ آ دی جائے تو وہ کیا بانگیا ہے is not equal اسی طرح is an element of اگر اس کو میں دوسرے لائن پر بڑھو تو یہ بانگیا ہے is not an element of اور یہ جو دوسرا میں نے دیکھا is not belongs اگر اس نظرا میں کوئی تک مکون کرو سکتے ہیں سب سے پہلے سب سے پہلے جس میں میں نے کہا سیکھا 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 ہوں سیکھا سیکھا purposes کیونکہ set کو denote کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ہم capital letters کو use کرتے ہیں smart letters کو use نہیں کرتے جن object سے مل کے set بنتا ہے ان objects کو کیا لیتے ہیں اس کے elements اور elements کو لکھنے کا جو mathematical symbol ہے وہ یہ مرحبا کرتا ہے اور اس کو بڑھنا کس طرح سے ہے is an element of یہاں اس کو بڑھ سکتے ہیں is the elements too اب انہی examples کے ساتھ میں نے اس سائل کو use کرنا چاہے کیونکہ آگے ایکسیس جب آئے گی اس ایکسیس میں اس طرح کے question بھی ہو گئے اب بھی اگر آپ سیدھ لے گے تو وہ میں امید کرتا ہوں کہ وہ question آپ خود سے کر رہے گا تو دیکھیں یہ ایک سیکٹ ہے اور یہ سیکٹ کو ظاہر کس نے کیا ہے زی سے سیکٹ کو کس سے بڑھ دیا ہے زی سے اور اس میں یہ a, l, i یہ اس سیکٹ کی کیا ہے elements اب اگر میں نے دکھنا ہو l is an element of z کیا یہ true ہے l is an element of z mathematical symbol جو میں نے بھی آپ کو دیا ہے اس گلانس کو اس کو پڑھ سکتے ہیں یا is an element of well set جو بھی آگے سیکٹ دیکھا ہو رہا وہ سیکٹ کا وہ element ہے اب اگر اس سٹیٹمنٹ کو دیکھیں کیا یہ سٹیٹمنٹ اس سیکٹ کے لئے true ہے دیکھیں l یہ small item جو l ہے یہ z سیکٹ کا حصہ ہے z سیکٹ کا element ہے تو it is true اور اسی طرح اگر میں لکھوں to belongs to z to belongs to z اس میں ریکھیں یہ جو element ہے ان میں کہیں کہ to are to they are تو یہ ایک wrong statement ہے ایک false statement ہے تو اس کو ہم اگر قویسر میں پچھا جائیں کہ یہ true ہے یا false تو یہ کیا ہوگا false اور اگر اس کو لکھا جائیں اس طرح سے true is not belongs to z تو یہ کیا ہوگا true ہوگا یہ جو سائنک ہے اس کو لگا ملنے is not an element of یا is not belongs to اس سے تعلق نہیں رکھتا اس کے پاس میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی set کو describe کرنے کے لیے ہم تیر methods کو use کرتے ہیں اور وہ کون پونس ہیں number one tabular form اور یہ بھی tabular form اور یہ بھی کونسی ہے tabular form number two descriptive form descriptive form جس میں کسی بھی set کو ایک statement کے ساتھ describe کیا رہا ہے کسی بھی set کو ایک statement کے ساتھ describe کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں descriptive form for example سنف میں دیکھتوں n is equal to set of natural number تو یہ کیا ہے یہ ایک state set of natural number یہ کیا ہے statement اس کو ہم کہیں گے descriptive form of set descriptive form of set اسی طرح جو set بیلڈر فارم ہے یہ different mathematical symbols کے ساتھ اس کو لکھا لکھا ہے جو کہ ہم آگے next لیکچرز ہوگے اس میں اس کو مزید اس کو describe بھی کریں گے اور different symbols جو ہیں وہاں use بھی کریں گے تو آج جو پہلے lecture کے حوادے سے آپ کا باب وہ کیا ہے ہوگا سب سے پہلے آپ نے اس کی definition کو یاد بھی کرنا ہے اس کو سمجھنا بھی ہے میں میں جو اگزمپل سنی ہے اس کے علاوہ آپ نے مجھ سے اگزمپل سنی ہے without any help بھوک 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 کو اپنے مائن میں اچھی طرح سے بٹھانے بٹھانے کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو جس طرح سے پڑا جاتا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے پھر اس کے بعد ان science کو use کیس طرح سے کیا جاتا ہے L is announced to Z L جو ہے Z کا یہ true statement تو اگر اس کی access کی طرف جاتے ہیں تو 1.1 اس میں just second question یہاں پہ آپ نے fill in the blacks یہ دو sign کو use کرنا ہے کون کون سے is an element of or is not an element of یہ میں آپ کو use کرنا یہ true اور false میں نے concept بتایا تو آپ اسی کے اکارڈی یہ والے sign use اس کے ایک ارسل میں آپ کو کرا دیتا ہے تو سب سے کریار لکھا ہوا ہے کیوں اب یہ بلینڈ ہے بلینڈ کے پر کیا کر رہے ہیں اس بلانس تو اس کے بعد اور اگے ایک set لکھا ہوا ہے اور اس set کے ادر element موطن سے ہیں P Q R اور S بلینڈ سیٹ کو اس element کو دیکھنے اگر سیٹ کس طرح کرے گا سب سے پہلے آپ دیکھیں جو اس میں element دیا ہوئے Q اس set اندر آ اگر تو آ رہے تو ہم لکھیں Q is an element of the set اور تک کیوں اس میں نہیں آنا تو یہ میں اگر 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 کو ضرور ڈسکس کریں اور اس کے ساتھ آپ نے آپ کا ایک اور کام کے اپنے different examples اپنی طرف سے sex کے حالے سے دینی ہے جس میں آپ نے اپنے مائے کو creative thinking کے ساتھ آپ نے اس کو کر رہے ہیں بجائے سے آپ کی ہی اور اس کے بعد question number 2 جو باقی فلنگ سب سے پہلے اس کو سمجھ کے پھر آپ نے اس کو کرنے کی کوشش کریں فی امان اللہ حافظ